السلام علیکم and welcome to my channel آج ہم بنائیں گے دیگی متنجن بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی let's start میں نے یہاں پہ لیے ہیں 100 رام شرفیاں یعنی جنہیں ٹوٹی فروٹیز کہا جاتا ہے 100 رام میں نے لیے ہیں کشمیش 50 گرام میں نے لیے ہیں پسٹیشوز اور 100 رام میں نے لیے ہیں المنٹس بادام کو میں نے جو ہے وہ بھگو کر ان کا سلکہ اتار لیا ہے اور باقی تمام جو میوہ ہیں ان کو میں پانی سے دھو رہی ہوں سٹرینر میں ڈال کر ایک دفعہ انہیں واش کر لیں گے تاکہ ان کی ڈیسٹ وغیرہ جو بھی ان پہ ہے وہ سب واش ہو جائے اور اب میں نے یہاں پر تین کلر ڈیزولف کیے ہیں پانی میں ایک ریڈ کلر لیا ہے ایک گرین اور ایک یالو اور اب میں اس میں بوائل رائز جو ہے ایک ایک ٹیبل سپون ایٹ کرتی جاؤں گی تاکہ کلر جو ہے ان میں ڈیزولف ہو جائے اور میں نے رائز کو جو ہے پہلے سے بوائل کر لیا ہے پانی میں میں نے لونگ اور ایک قدرت بادیان کا پھول ایٹ کرتے ہوئے سیون ہنڈڈ ریم رائز بوائل کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائز ہمیشہ جو ہے وہ ہم بریانی کے لیے یا زردے کے لیے نائنٹی پرسنٹ ہی کوک کرتے ہیں تو میں نے نائنٹی پرسنٹ کوک جو ہے وہ رائز بوائل کر کے رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تینوں کلر کو رائز میں اچھے سے ڈیزولف کر کے ایک طرف رکھ لیا ہے میڈیم فلیم آن کیا ہے اس پر رکھا ہے میں نے ایک پتیلی کو اور اس میں اٹ کیا ہے میں نے آدھا کب گھی اور ساتھی میں اس میں اٹ کیا ہے تین ازر چھوٹی لائچی ایک کپ میں نے اس میں اٹ کیا ہے چینی آپ حض بھی ضرورت لے سکتے ہیں according to your taste کم زیادہ اور چینی کو میں نے اچھے سے اس میں دو منٹ کے لیے پکایا ہے اور اب میں اس میں اٹ کروں گی ایک کپ ٹیٹرہ پیکٹ ملک آپ فریش ملک بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ ملک اٹ کر دیا ہے اس میں اور میں اب اس ملک کو اچھے سے پکا لوں گی یعنی یہ دودھ جو ہے وہ چینی کے ساتھ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور چینی اس میں بلکل مکس اپ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اچھے سے پک رہا ہے اور تقریباً پک چکا ہے اور میں نے اب اس میں اٹ کر دیا ہے بوائلڈ رائس کو اور اب میں اسے اچھے سے مکس اپ کروں گی بہت زیادہ نہیں بس اتنا مکس اپ کروں گی کہ اس میں چینی اور دودھ کا مکس اپ کروں گی اب میں یہ تینوں کلر یعنی جو ہم نے رائس میں مکس اپ کیے تھے میں ان تینوں کو اٹ کروں گی اس پہ بہت ہی کلر فل بہت ہی ٹیسٹی دیگی متنجن بنتا ہے بہت ہی مزیددار بنے گا اور اب میں اس پہ اٹ کروں گی ہاف کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ساتھی میں اس میں اٹ کروں گی کلر فل چم چم بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جانے والی ریسیپی ہے بہت ہی کوک ریسیپی ہے آپ اس کو بہت ایزی لی تیار کر سکتے ہیں گھر میں اب میں نے اس میں تمام میوہ جو ہم نے واش کیا تھا گانش کیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں اٹ کیا ہے ابھی ہنڈرڈ ریم کھویا اور اٹ کیا ہے میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کیورا ایسنس اور اب میں اسے ٹین منٹس کے لیے دم پر رکھ دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفٹر ٹین منٹس ہمارے رائس اچھے سے کک ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس سی خوشبو آ رہی ہے ریلی میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی بہت ہی مزیدار خوشبو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی خوشبو کا تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دیگی متنجن کلر فل تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اب میں نے اسے سف کر لیا ہے اور سف کرتے ہوئے میں نے اگین اس پہ ایڈ کیا ہے کھویا اور یہ کلر فل چم چم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے آج ہی تیار کیجئے آپ دیگی متنجن یا پھر اگر آ رہے ہوں آپ کے گیسٹ یا پھر آپ نے کرنی ہو پارٹی تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے فیملی فرنڈز کو بنا کر کھلائیے میری ریسپی کو فیملی فرنڈز میں لازمی شیئر کیجئے میری ریسپی پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ